موسیقی 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 پر مطالبے پیش کیے تھے بھارت نے پچھلے مہینے کی اوٹی میں خاموشی برتی تھی یعنی ہاں یا نہ تو سبھی نے اس کو اسرائیل کی ہی حمایت مان لی تھی کیونکہ ملک میں بھی اسرائیل کے جھنڈے لیے کچھ ہندتوا دیا پھر کاپر ذہنیت کے بھکت اپنی حمایت درج کرنے میں لگے ہوئے تھے اور مصروف تھے اور ہندتوا تنظیم اسرائیل کے حملوں سے سب سے زیادہ خوش ندر آ رہے تھے لیکن آج بھارت نے اسرائیل کے خراب اوٹ کر بھارت کے سنگیوں کو ایک طرح سے چونکا دیا ہے سب سے زیادہ خوش ہونے والے ہندتوا سوچ اور فکر کے لوگ جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہنے تک پہنچ چکے تھے اب بھارت کی اس رویے پر کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے ویسے بھی کرناٹک میں کانگریس کی حکومت تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نوجوانوں نے اسرائیل کے پرچم کو زمین پر یا اس کی توہین کرنے پر مقدمے دائر کر دیئے تھے اور کئیوں کو جیل بھی بیت دیا گیا اب اسرائیلی کی مخارفت میں بھارت نے جب اپنا اوڑ دیا ہے تو جن پر مقدمے دائر کیے گئے تھے ان کا کیا کیا جائے گا کیا جن لوگوں نے پہلے اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ ہمایت درج کی تھی ان پر بھی مقدمے ہو جائیں گے ایک عزیب الجن میں سنگی ویشاردھارہ کے لوگ اندبت فس چکے ہیں اسرائیل نے جو غیر قانونی قبضہ کیا ہے اس پر بھی بھارت نے پیلسٹین کی ہمایت کی ہے بھارت کا بدلتا رویہ سنگیوں کی فکر میں اضافہ کرتا دکھائی دے رہا ہے ہندو توا کے کئی کارکنوں نے بینجیمین نیتیانہیوں کو ہندو ہونے کی بھی بات بتائی تھی کہنے کا مطلب جتنا آسان حکومت چلانا یا پھر ویدیش نیتی سمجھا جاتا ہے اتنا آسان ہے نہیں آدمی سطح پر بھارت کو اس طرح فیصلے بدلنے پڑ رہے ہیں جس سے ویدیش نیتی کمزور ہونے کی دلیل ہی کہہ سکتے ہیں جائے ویشوے گروہ ہونے کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آدمی سطح پر کس طرح سے تصویر داگدار ہوتی جانے ہیں ایسا نہیں کہ جب سے جنگ ہوئے دگر ممالک پیلسٹین مسلمانوں کا ہے اس کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے پہلے سے ہی اسرائیل کی غازہ پر ہو رہی بمباری کی مخالفت کی جاری تھی لیکن بلا سوچے سمجھے بھارت نے امریکہ کی پشت پنائی اور اسرائیل کی حمایت سے بھارت کی ہندو تو تنظموں کو خوش کرانے والے چناؤں میں فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے فیصلہ لیا گیا تھا خود اسرائیل میں یہودیوں کی جانب سے اسرائیل کی ہو رہی بمباری کی مخالفت کی گئی لہٰذا اسلامی دنیا سے دشمنی بھی بھارت کو نقصان دے ہے کیونکہ اسرائیل کوئی بڑا ملک نہیں ہے اور محل مسلم دشمنی میں اسرائیل کی حمایت کر بھارت کے اکثریت ہندووں کو خوش کرنے کا پیترہ بھی آخر کار غلط ہی ثابت ہوا سب سے مشکل تو بھارت کے یہ نقلی یہودی اینے ہندو تو تنظموں کی ہے کیونکہ بھارت اگر پیلسٹین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کرے گا تو پیلسٹینی کے جھنڈے لے کر تو سنگی باہر نہیں نکلیں گے اور جو گودی میڈیا نیرٹیو سیٹ کر کے بھاجپا کو آنے والے چوناؤ کے تحت فائدہ پہنچانے کے کوشش کر رہے تھے اب کیا کر سکتے ہیں اب اسرائیل فرستین جنگ کو ہندو مسلم کر بھارت کے سیاسی ماہول کو تشدد میں تبدیل کرنے کے ساجش بھی کہیں تو ناکام نظر آ رہی ہے آج بھارت نے اپنا رویہ بدلا تو ترنمال کانگریس نے بھاجپا مودی سرکار کو مبارک بات پیش کی گودی مڈیاں مسلمان ہماس کی حمایت کرتے ہیں ہماس دہشتگار تنظیم اگرہ نیرٹیو چلا رہا تھا اب شاید مشکل ہو جائے گا اور ویسے بھی کبھی مودی حکومت سرکاری طور پر ہماس کو دہشتگار تنظیم نہیں کہا اسرائیل نے پیلسٹین کی اور سیریا کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اس پر اب بھارت سرکار نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے جو بھی ہو مودی حکومت کا بدلتا نظریہ بھارت کے فرقہ پرست زہینیت کے آر ایسے بجرنگ دل وی ایچ پی یا پھر گودی میڈیا کے اینکر روبی کا لیاقت ہو آمیج دیوگان آمن چوپڑا کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں دیکھنا ہے کیونکہ فلال مسلم دشمنی کے لیے اسرائیل حماس پیلسٹین ایک اچھا موضوع تھا اب بھارت کا اسرائیل کے خلاف اوٹ کرنا شاید ان فرقہ پرستوں کو ناغوار گزر سکتا ہے جو بھی ہوئی تنا تو ضرور ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر خوش ہو رہے اندبقتوں کو اب مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ